فنستین کے مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جسے شہر نابلس کہا جاتا ہے اس شہر میں ایک مقام ایسا ہے جس پر پچاس سالوں سے یہاں کی یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ چڑی ہے یہ جنگ اس شہر کے لیے نہیں بنکہ ایک مزار کے لیے ہے یہودیوں کا خیال ہے کہ نابلس میں جس مقام کو وہ مقامی یوسف کے طور پر مقدس جانتے ہیں وہ جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے جبکہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ اس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار نہیں بلکہ فلسطینی اسے ایک بزر یوسف دوئکات کے نام سے جانتے ہیں 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تھا اور اسرائیلی قبضے کے بعد یہ جگہ یہودی آباد کاروں کا مرکز بن گیا 1986 میں قابض اسرائیلی ریاست نے اس مقام میں ایک یہودی مذہبی سکول قائم کیا جس میں توراد پڑائی جانے لگی پھر 1990 میں اس مقام کو جس کو یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مانتے ہیں اس کو ایک پوجی چوکی میں تبدیل کر دیا اور اسے یہودی وزارت مذہبی امور کے حوالے کر دیا گیا لیکن معرخین یہودیوں کے اس دعوے کی تردید کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نابلس میں موجود قبر دو سو سال سے زیادہ پرانی نہیں اور بعض تاریخی دستویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبر عثمانی دور خلافت میں بنائی گئی یہودیوں کے لیے یہ مقام انتہائی اہم اور مقدس ہے جہاں یہ لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن اگر مسلمانوں کے مطابق یہ قبر حضرت یوسف علیہ السلام کی نہیں تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو خوبصورت چہرے اور بہترین آواز والا بنا کر مبعوث فرمایا اور تمہارا نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت چہرے بالا اور سب سے اچھی آواز والا ہے پھر فرمایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن سے نبازا گیا تھا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہدے تک پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعپوب علیہ السلام کے فرزند اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے آپ علیہ السلام نے نبوت پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ چند سال تک مصر پر حکومت بھی گی پرانے مجید میں ایک صورت کا نام بھی یوسف ہے جس میں آپ علیہ السلام کے حالات زندگی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال تک بتائی گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام فلسطین میں دفن ہوئے لیکن آپ علیہ السلام کی قبر مبارک پہنے فلسطین میں نہیں بلکہ دریائی نیل میں تھی اب حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائی نیل میں کیوں دفن کیا گیا اس کے پیچھے ایک دلچسپ داستان ہے ربایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وسال کے بعد ان کے چاہنے والوں میں اختلاف ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا دفن کیا جائے مصر کی عبام کا آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے آخر میں اہلیان مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ علیہ السلام کو دریائی نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریائی کا پانی آپ علیہ السلام کی کبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں اس لئے آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے سندوق میں بند کر کے دریائی نیل میں دفن کر دیا گیا تفسیر ابن کسیر میں سورہ انشعرہ کی تفسیر میں امام ابن کسیر لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بول گئے ہزار کوشش کی لیکن راستہ نہ ملا علمائے بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخر وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب مصر سے چلیں تو آپ علیہ السلام کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لے دے جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہیں سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے ہیں ہم میں سے ایک بڑیہ کے سباہ کوئی بھی آپ کی قبر سے واقف نہیں آپ علیہ السلام نے اس بڑیہ کے پاس جا کر فرمایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھاؤں تو اس بڑیہ نے کہا کہ ہاں دکھا دوں گی لیکن پہلے اپنا حب لے لوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتی ہیں تو اس نے کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو آپ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت باری پڑا تو اسی وقت وہی آئی کہ اس کی بات مان لو اس کی شرط منظور کر لو وہ بڑیہ آپ کو ایک جیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی تددیل ہو گیا تھا اور کہا کہ اس کا پانی نکال ڈالو جب پانی نکال دیا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو اس نے کہا کہ اب یہاں کھو دو کھو دنا شروع کیا تو ایک قبر ظاہر ہو گئے جس میں ایک تابود رکا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابود نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے اور حضرت اصحاب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر لا کر ان کو دفن فرما دیا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک آج بھی ایک راز ہے کئی مسلمان دانشوروں کا خیال ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبا باقی کسی کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی آخری آرام گاہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ان کے ناموں سے جو قبر موجود ہیں وہ ان کی آخری آرام گاہ ہونے کا حتمی ثبوت نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وسیعت پر ان کی باقیات مصر سے پلسطین منتقل کی تھی مگر اس کا توس ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی ان کی قبر کی جگہ کا تائین ممکن ہے اب اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے اس کا علم اللہ کے سبا کسی کو نہیں دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرما دے ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بولیے گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ